آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتہا مجارب آزمودہ اور جلالی ترین عمل و وظیفہ شہزادی کونین بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حق علیکر آئے ہیں بی بی کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفہ عمل کی برکت سے آپ کا بخت و مقدر جگمگانے لگے گا آپ کی قسمت کا ستارہ اوروج پر پہنچ جائے گا خصوصی طور پر اس عمل کو مومنین نے بائیس سفر سے لے کے چوبیس سفر تک ٹوئنٹی سیکنڈ آف سفر سے لے کے ٹوئنٹی فورت آف سفر تک تین دن لگاتار کرنا ہے زندگی کو ناکامیوں اور مایوسیوں سے نکال کر آپ کو خوشحالی عزت شان و شوقت کے تاج پہنائے جائیں یہ ایسا عمل ہے عالی سے عالی نعمتیں ملتی ہیں عمل کرنے والے کو وسائل کی فراوانی ہوتی ہے اس عمل سے کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں آپ کے گھر پہ برابر نعمتوں برکتوں کا نزول رہے گا اولاد دولت عزت شان و شوقت کی شکل میں کوئی بھی نعمت ہو وہ آپ کو عطا کی جائے گی اس سے بہتر نعمتیں پانے کا حاجات کو قبول کروانے کا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے شہزادی کونین کے صدقے میں اس عمل کو کرنے والے کو خداوند مطال دنیا آخرت کی ہر حاجت اس سے بندہ مومن کی پوری کر دے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ بائیس سفر سے لے کے چوبیس سفر تک تین دن لگاتار آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے لیکن یاد رکھئے گا اس نماز حاجت کے حالت قنوط میں اس نماز حاجت کے حالت قنوط میں آپ نے چودہ مرتبہ پڑھنا ہے لعن اللہ قاتلتی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز آپ نے حالت قنوط میں یہ پڑھنا ہے اس کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھنا ہے تذبیع بھی فاطمت الزہرہ کو پورے احتمام کے ساتھ پڑھنا ہے مسلحی پر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ درود کے درمیان میں سو مرتبہ پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے سو مرتبہ مومنین نے اس ذکر کو پڑھنا ہے حالت سہیدہ میں قنوط میں آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز قاتل زہرہ پر لانت بھیجنی ہے اس کے بعد خداوند مطال کو حق شہزادی کونین کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے خداوند مطال بحق شہزادی کونین مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا بلاو مسیبت و پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجل فراجهم اجمعین